نور احمد باہر سے آفاق شجر نور احمد شور سے اشاق شجر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم آپ کا مزبان تسلیم احمد صابری اس سپیشل پروگرام جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں آج گفتگو کریں خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کریں حضرت مولانا جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ کو اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ مسنوی جن کی بہت مشہور ہے نہ صرف پاکستان میں عرب و عجم میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی شورت ہے پھر آپ کی جو حکایات ہیں وہ بچپن سے لڑکپن سے لوگ پڑھتے ہیں ان گھروں میں پڑھائی جاتی ہیں کہ جہاں تربیت کا بقاعدہ سامان ہوتا ہے اور وہ عشق کا استعارہ عشق کی علامت مولانا جلال الدین روم وہ شخصیت کے جن کے ہاں سے ہمیں بے شمار چیزیں ملتی ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت کا تعرف اور ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر برہان الدین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم اور ممتاز آلم دین عزت علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم بہت شکریہ مولانا جلال الدین نومی آپ کا تو خاص موضوع ہے اور علامہ صاحب بھی گہری نظر رکھتے ہیں اس پر حسب نصب پیدائش وطن کونسا ہے کن حالات میں آپ نے پروش پائی ہے نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الکرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین انتہائی مخام شکر ہے کہ کیو تی وی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ عالم اسلام کی مارکت العرہ شخصیت حیران کن زیبیہ نگاہ ہے اور ہم مسلمانوں کو فقر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمد محمدیہ میں حضرت مولانا جلال الدین نومی رحمد اللہ علیہ سے شخصیت پیدا کی اور ہم اور آپ اس کے یاد کو بنانے کے لئے ہاں جمع ہیں آپ کا خانوادہ مختلف کتابوں میں حوالے ہیں کہ اٹھارہ نصبوں سے حضرت عبا بکر صدیق یار غار رسول رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملتا ہے جاتا ہے اور آپ کے دادا حسین قطبی بلخ میں انہیں رہائش اختیار کی اور آپ کے والد بہاودین بلخی رحمد اللہ علیہ کی پیدایش بلخ میں ہوئی اسی طرح سے یہ خانوادہ افغانستان کے شہر بلخ میں سکونت پذیر تھا اور ایک خاص انداز میں علمی حوالے سے روحانی حوالے سے عرفانی حوالے سے بہت مشروع معروف خانوادہ تھا حضرت مولانا جلال الدین رویر رحمد اللہ علیہ کی جو بلادت ہے وہ افغانستان کے شہر بلخ میں ہوئی ہے اور وہیں سے پھر آپ کا خانوادہ جو ہے تربیت کے مختلف مراحل آپ نے تیہ کیے ہیں کیونکہ ایک نصبی تعلق ہے خانوادہ ابابہ کر سے آپ کا تعلق ہے جو عصار و خربانی یار غار رسول نے پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے غزوہ تبوک کے موقع پر جو علم اقبال نے بھی کہا کہ فرمایا کہ اس واقعے کو اس طرح سے اللہ علم اقبال نے جو رحم کیا ہے تو ہمارے آپ کے سمجھنے کے بھی بہت آسان ہے کہ جبلی ویسا اسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اس طہانت کے لئے غزوے کے مسارف کے لئے اعلان فرمایا تو ابابہ کر صدیق نے جو اصحار و خربانی پیش کی وہ تاقیام قیامت تک کے لئے مثال ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی کے اس کو رکھتا نہیں ہے جب کوئی اپنے آپ کو اس حد تک نفی کے منزل پر لے جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لئے اس بات ہو جاتا ہے ہمیشہ تاقیام قیامت تک مثالیں پر بن جاتی ہیں تو اسی طرح سے ابابہ کر صدیق کے خانوادے میں رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خانوادے میں حضرت مولانا جو ہے ظہور پذیر ہو رہے ہیں اور پھر آپ مفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی تو پھر آپ کے والد ہی کی تربیت نے آپ رہے پہلے مرحلے میں اسی خانوادے نے تعلیم کے پہلے مرحلے میں والد صاحبی سے استفادہ کیا اور پھر یہ سلسلہ آگے جو ہے وہ چلتا رہا کیونکہ خاندانی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مکمل ایک گرفت کی کیفیت رومی نسبت کیوں کیسے ہو رومی نسبت ایشیا کوچک جو ہے چھوٹا ایشیا جو روم کا علاقہ ہے جب حضرت مولانا وہاں پہنچے ہونیا پہنچے جو کہ ایشیا کوچک چھوٹا ایشیا کہلاتا ہے تو وہاں جا کر پھر جو آپ کو اروج حاصل ہوا پیدائش تو بلخ میں ہو رہی ہے مگر قیام جو ہے وہ ترکی کے شمال مغربی حصے میں ایک شہر شہر خونیاں ہے تو وہاں جا کر آپ کے والد گرامی نے سکون تختیار کی اور پھر وہیں سے آپ کی نام کے ساتھ یہ رومی کا سلسلہ جو ہے وہ لگ گیا روم سے تعلق کی بنیاد پر آپ بلخی پیدائش کی نسبت سے دیکھیں ایسی بغریب بات ہے سلسل صاحب کہ تین ممالک دعویٰ کرتے ہیں مولانا کا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا ہماری شخصیت ہیں افغانی جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں اور ایرانی بلکہ چار ممالک یورپ جو ہے وہ یورپ بھی ترک بھی وہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کا مزار اقدس ہے اور ہمارے ہاں ان کی تعلیمات کو فروح حاصل ہوا ایرانی اس لئے کہتے ہیں کہ پرشین میں سارا کلام ہے اس دور کا کلام زبانی پرشین تھی تو اس طرح سے بات کی تربیت میں مولانا میں یہ کیفیت پیدا ہوئی تربیت والد صاحب کے ہاں سے آغاز جو ہے علم و فضل کا شوق کس طرح سے ہوا پھر نصر ہے تو وہ بے مثال ہے شیر ہے تو وہ بے مثال ہے بہت کم شخصیات ایسی تاریخ میں گزری ہیں کہ جن کے ہاں اس انداز اس انداز کی چیز پائی جائے کہ ان کی نصر بھی بہت مضبوط ہو ان کا شیر بھی بہت مضبوط ہو اللہ مولانا کے ہاں بہت بدرجہ اتم پائی جاتی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا بہت شکریہ تسلیم بھائی جیسے کہ رفیس صاحب نے کریمات شکر و تحسین ادا فرمائے کہ بڑا ہی سنیری اور مسررت و شادمانی کا موقع ہے کہ اتنی بڑی ایک علمی روحانی عالم اسلام کی شخصیت پر ای آر وائی کیو ٹی وی پورڈام کر رہا ہے جزاک اللہ اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث سے ساتھ افتخار ہے حضرت کی جو خاندانی وجاہت ہے اور سلسلہ نصب ہے اس کے حوالے سے بڑی جامی گفتگو فرمائی اور ان کے خاندانی پس منظر کو چونکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی مضبوطی ہر اعتبار سے علمی اعتبار سے اور شیر کے اعتبار سے دیکھیں علمی تو چونکہ ان کا خانوادہ ہی بڑا مضبوط تھا ان کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی خود بہت بڑے شیخ تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی جتنی دینی تربیت ہوئی ہے اور دینی علوم و فنون انہیں حاصل کیے وہ خود اپنے والد گرامی سے پڑے ہیں یا پھر اپنے والد صاحب کے شاگردو سے پڑے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی ان کی تربیت ہوئی ہے تو ایک مضبوط گرانہ جن کی پہلے بھی بہت زیادہ دینی خدمات تھی وہاں کے خانوادے صاحب کا تعلق تھا اور یہ بھی تصنیم میں بہت بڑی بات ہوتی ہے ونہ ہوتا یہ ہے کہ خانوادے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے آگے ان کی جو اولاد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی قرآن مجید کے اندر اس حالت کو بیان فرمایا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اس کے بعد جو ناخلف قسم کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے آبا و اجداد کی اس میراس کو تباہ کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اپنے والد صاحب کو الولد صرر لی ابیہ کے تات کہ بیٹا اپنے والد کے ان تمام اسرار و رموز کو آگے بڑھانے کا کام سر انجام دے مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے وہ کیا بلکہ نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام کا وایا جہاں تک رہا شیر کا یقیناً آپ کے شیر بھی ایک فن ہے اس کو بھی سیکھا جاتا ہے لیکن شیر کے اعتبار سے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی نے ان شعرامے سے نہیں تھے کہ جو زیادہ بہت انہوں نے ریاضت کے ذریعے سیکھا ہو بلکہ عطائی ربی تھی عطائی ربی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی حبا اور عطا کے ذریعے اور وہ جو خاص علم لدنی کا ایک مقام ہوتا ہے اس اعتبار سے مولانا کو شیر کے اندر اللہ تعالی نے وہ قوت اتا فرما یقیناً یہی ان کے شیر کے اندر جو زور تھا کہ آج دنیا پوری کے اندر مصنوی شریف کو بڑا مقام حاصل ہے مامو احتشام سے مجالس ہوتی ہیں مصنوی کی اور لوگ پڑھتے ہیں اور دینی اور دنیاوی اور روحانی اعتبار سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں مصنوی کا ذکر ہوا ہے تو مصنوی فارسی قرآن کہا جاتا ہے وہ جوہات کیا ہے اس کی کیا فیچرز ہیں جس کی وجہ سے اتنی اس کو عظمت ملی ہے بہت اہم سوال ہے یہ عبدالرہمان جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر ہے جو اکثر بیان میں آتا ہے کہ مصنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی کہ فارسی زبان میں قرآن کی تشریحات کا لا متناہی سلطلہ ہے جو مصنوی شریف ہے ستائیس ہزار اشار ہیں مصنوی شریف کے جو قرآن اور صاحب قرآن کے گرد گھومتے ہیں عجیب و غریب ذاویہ نگاہ ہے کہ قرآن کی شرح ایسے ایسے اشار ہیں کہ اہل علم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایک شیر ایسا ہے کہ قرآن یا حدیث کی کوئی نہ کوئی دیفینیشن ہے وہ اس کی کوئی مزید اس کی شرح ہے جو مصنوی شریف کہلاتی ہے ستائیس ہزار اشار ایسے ہیں کیونکہ صاحب نے فرمایا کہ یہ علم الدندی کے ذریعے دیکھیں قانوادہ عبا مغرصدیق سے نسبت والد صاحب کی محنت پھر استاد کون ہیں پھر والد صاحب کے شاگرد ہیں خلیفہ ہیں برحان الدین محقق ان کے استاد ہیں مولانا کے اور ایسی تربیت ہو رہی ہے تو اس لیول پر لے کے جایا گیا مولانا کی شخصیت کو کہ جہاں سے ان کے قلب نے تجلیات ربانی کے ظہور کو محسوس کیا اور کہ اس کو الفاظ کا جامعہ دیا اس کو پھر الفاظ کا جامعہ دیا تو تا قیام قیامت تک کلی پھر وہ مثال بن گئی کہ قرآن و حدیث اور صاحب قرآن کے گرد مصنوی شریف کا سارا ستائیس آر اشار جو گمتے نظر آتے ہیں اسی وجہ سے جب تک ہمارے فارسی کا سلسہ رہا ہر خانخواہ میں ہر مدرسے میں مصنوی شریف کا سلسہ رہا ایسا ایسا فارسی جس طرح سے کم ہوتی چلی گئی معاشرے میں تو لوگوں میں وہ کیفیت مصنوی شریف سے استفادے کی ایک بدرک نے انتہائی دکھ سے کہا کہ جب صاحب تمام تر مشکلات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مصنوی حریف سے دور ہو گئے جاب نگاہ کی بات ہے سبی کچھ تو ہے مگر وہ اتمنان قلب کی جو کیفیت ہے عرفان ذات کی جو کیفیت ہے تعلق باللہ کی جو کیفیت ہے خران اور صاحب خران سے نسبت کی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل جو ہیں وہ جبکہ مولانا پیدا ہو رہے ہیں بلک میں اور ذاتی حیثیت میں میں مختل مخامات پر شرع کرتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں کہ مولانا کی پیدایش بلک میں ہو رہی ہے اور پوسٹنگ ہونیاں میں ہو رہی ہے جدید یورپی ذہن کے جو سوالات ہیں اسلام کے حوالے سے کراتا ہے حضرت مولانا جب ہی جب پرنیا میں ارس کا تزلہ ہوتا ہے تو پورا یورپ امٹ کراتا ہے اور دوہزار ساتھ کو غالباً اخوان متحدہ نے مولانا کا سال قرار دیا دوہزار ساتھ کو آپ نے پہلی بھی کسی پرورام میں اس کے حضرت کیا تھا لیکن اہم چیز یہ ہے کہ میں یہ سوال اٹھاؤں گا تھوڑا سا آگے چل کر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسے یورپ بھی اون کر رہا ہے اور جو غیر مسلم طبقہ ہے وہ بھی اسے اون کر رہا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ کا علم تو قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے اسلام کی تعلیمات ہیں جو حق کا پیغام ہے وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو دیا جارہا ہے لیکن جو آپ کی میں کچھ ذکر حکایات کا بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو حکایات روم بہت بہت مشہور ہیں بلکہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ میں چوتھی اپانچویں جماعت میں تھا تو مجھے دی گئی تھی کہ اس کو پڑھو اور پڑھنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو جب چوتھی پانچویں چھٹی کلاس میں آئیں تو اتنا شہور ہوتا ہے ان کو اس وقت آپ ان کو حکایات ضرور پڑھنے کے لیے دیں حکایات تو مشاہدے کے ساتھ ہیں کہ اس کے لیے مشاہدہ بہت ضروری آپ نے سفر بہت کیے یہ مشاہدے کی کیا کیفیت تھی دیکھیں جہان تک آپ نے فرمایا کہ ان حکایات کو اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی دیکھیں یہ حکایات اور قصص ہوتے ہیں آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر گزشتہ اقوام اور گزشتہ انبیاء اکرام کے قصص کو واقعات کو ذکر فرمائے بار بار ذکر فرمائے ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار ذکر کیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احصر القصص کہاں ہے اس کی بنیادی جو اللہ تمام قصص و حکایات کے اندر علماء اکرام نے ذکر فرمائی کیونکہ ایک تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مشاہدہ ہوتا ہے ایک گراؤنڈ کی چیز ہوتی ہے انسان اس کو اپنے قریب تر سے دیکھ سکتا ہے اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے تسلیم بھائی کوئی ذابطہ اور کلیہ اصولہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھی اصول استاد جیسے پڑھا رہا ہے خود استاد ہے حضرت تو استاد پڑھاتے پڑھاتے کسی اصول کو ذابطے کو ذکر کرتا ہے لیکن طالب علم جو ہے اس اصول کو نہیں کیش کر سکتا ہے پک نہیں کر سکتا ہے لیکن خارج کے اندر جب اس کی کوئی وصال اور تمثیل پیش کی جاتی ہے تو فورا وہ ذابطہ وہ کلیہ خارج پر منطبق ہونے کی وجہ سے فورا اس کو پکڑ لیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ ذوابط بھی احکامات بھی اصول بھی بیان فرمائے لیکن پھر قصص اور حکایات کے ذریعے تلکل ایام نداولوہا بین الناس وہ جو مرور زمانہ ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کیفیت جو بدلتی رہتی ہے اس کا ذکر فرمایا جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اصلاح کے لیے سب سے بنیادی یہی کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس اسلوب کو لیا ان واقعات کو ان قصص کو لیا ان کو خوبصورت اشعار کے اندر دوسریت انداز کے اندر ہر ذہن تک یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبزی فروض سے لے کر پی ایڈی ریول کی شخصیت بلکل سب متاثر ہو رہے ہیں اس کلام کی گہرائی کی غمات بلکو صحیح فرما اس میں حکایتی سادہ سی ہے مگر جیسے ایک چھوٹی شیئر کر لیتے ہیں نحمود غدنوی کے دربار کے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارے خزانے میں بات شروع کہاں سے ہوگی کہاں پہنچ جائے گی دیکھیں مولانا کے خاص یہ امتحاد ہے کہ لوگوں نے کہا سردہ وزرانے کہ بھئی ہم عمرہ سلطنت ہے کہ ہم وہ خزانہ بڑا نا ہے ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں بات گئی سلطان محمود تک گئی مسلمی کا واقعہ کہ ہوتے دفتر سے بیان کرتا ہوں تو سلطان نے کہا ٹھیک ہے امروز روز پرشی ساتھ آج امتحان کا دن ہے تو ہیرہ مانگوایا گیا تو بزیادم کو بلائی کہا کہ دیکھو یہ ہیرہ کیسا ہے کہ کیا خیمت ہوئی ہماری سلطنت کا آدھا یہ ہیرہ ہے مالیت کے دوار سے آرے پڑا خیمتی ہے نادر نایاب ہے تو بایسا نے کہا سلطان محمود نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کو توڑ دو تو اب میں کیسے توڑ سکتا ہوں یہ تو اب میں دشمنی نہیں کر سکتا سلطنت سے خزانے سے اس طرح سے ایک کے بعد چالیس وزراء سے عمرہ سے یہ کہا بلایا لے لیا اس کے بعد اور اس کے نام اکرام دے کے فارق کر دیا چالیس لوگوں نے یہ کیا تخلیر اندھی تخلیر کی لوگوں نے پھر سلطان نے ایاز کو پکارا ایاز کہا ہے ایاز مزاستانات سہبادشاہ کا اس نے پہلے سے دو اینٹیں جیب میں رکھ کے لے آیا تھا تو اسے پوچھا ایاز اس کی خیمت کیا ہے کہ جتنا لوگوں نے بیان کیا ہے اس سے زیادہ اس کی خیمت ہے تو ایسا اگر اس کو توڑ دو تو اس نے ایک پتھا میچے رکھا تیرہ بیچ میں رکھا اوپر سے دوسرے پتھا سے ضرب لگا گا گا اس کو توڑ دیا تو پورے دربار میں گلگلا اڑ گیا کہ یہ تو دشمن ہے سلطنت کا خزانے کا تو اس میں عریب و غریب بات مولانا فرماتے ہیں کہ گفت ایعو دے مہتران نام ور گفت ایعو دے مہتران نام ور عمر شے بہتر بقیمت یا گوھر کہ بادشاہ کے حکم کی اہمیت ہے یا ہیرے کی اہمیت ہے حکم اس سے قیمتی تر ہے قیمتی تر ہے گفت ایعو دے مہتران نام ور اے سرداروں وزیروں تمہیں نظر میں ہیرے کی اہمیت ہے اور میرے نظر میں حکم کی اہمیت ہے تو یہ پیغام یہاں سے چلا تو پھر کہاں لے گئے مولانا اس کو کہ اللہ نے ابلیس کو حکم گیا تھا آدم کے سجدے کے لئے تو وہ اس کی ظاہر پر رک گیا اور اس نے سجدہ نہ کیا تو اس انداز کی حکایتیں مستمی میں ہیں اور ہر صفحے پر نیا مضمون بدلتا چلا جاتا ہے جو چوٹ کرتی ہے ایک گزارش کروں گا حضرت نے بہت خوبصورت انداز ہے مثال کے طور پر صوفیہ میں بھی علماء میں بھی باس ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا کیا ہے آپ نے بڑے اچھے کپڑے پینے ہوئے شاید کو دیکھ کے کہے کہ یہ دنیا دار انسان ہے اس سے لباس سے فاخرانہ پینا ہوا ہے کہ دنیا کا لباس پینا ہوا ہے تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا فرمایا دنیا کیا چیزیں یہ ساری دنیا ہے دنیا کے اندر جتنی چیزیں فرمایا دنیا اور دنیا دار جس کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف کیا ہے فرمایا یہ ساری دنیا نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم اللہ کی یاد میں رہتے ہو اللہ کے ذکر میں رہتے ہو تو فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ایک معاون و ممت ہوگی چیز دنیا فروایہ دنیا کیا ہے فروایہ دنیا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دی واہ واہ سالہ ترین شرعہ ہے یہ قرآن مجید ہے نا مولانا روک رحمت سادے انداز کے ساتھ فروایہ اتنی لمبی باس میں نہ پڑھو ہر وہ چیز آپ کا کپڑا ہے مکان ہے سواری ہے کوئی بھی چیز ہے فرمایا صوفیہ اکرام نے ہر چیز اس کو استعمال فرمایا حضرت خود بہت اچھے لباس استعمال فرماتے تھے اچھے گھر کے اندر رہتے تھے فرمایا یہ اچھا گھر یہ اچھا لباس یہ ساری چیزیں دنیا ہے یا دنیا نہیں ہے فرمایا جو اللہ سے غافل کر دے گی تو وہ دنیا ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے جس دن حب دنیا کا سراغ کشتی میں ہو جائے گا تو وہ کشتی جوٹ جائے گی ونہ سامان لارہی ہے لے جا رہی ہے مسافرت کا کام کر رہی ہے تو ایسے دنیا میں رو جیسے یہ مولانا کا ذاگیہ نگائے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہر فیسلیٹی کو انجوائے کرنا ہے مگر اس کی آن سے غافل نہیں ہونا ہے مولانا کی زندگی کو اگر میں دو حصوں میں تقسیم کر دوں ایک تو حضرت شمس طبریس سے ملاقات سے پہلے کا حصہ اور ایک حضرت شمس طبریس سے ملاقات کے بعد کا حصہ تو ایک تو کیا وہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور ذکر کیا جائے تاکہ وہ ناظرین کے جنہوں نے نہیں سنا ان تک وہ چیز پہنچے دوسری بات کہ کیا یہ مسنوی اس واقعے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے جی واقعہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ کے ایک دوست حضرت شمس طبریس رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ مسلسل سفر میں رہتے تھے شمس پرندہ ان کا لقب تھا کہ پرندوں کی طرح سے وہ جگہ بدلتے تھے اور خیال یہ تھا کہ کسی ایک مخام سے محبت دل میں نہ پیدا ہو جائے تو رکھتے نہیں تھے تو وہ سفر میں رہتے حجرہ قرائے پر لیتے اس میں مجاہدہ ریاضت کرتے روزے رکھتے اور پھر آگے پڑھتے چلے جاتے ایک دن حالت سے خاص کیفیت میں حال کی کیفیت میں اللہ سے رجوع کیا یا اللہ اپنے کسی دوست سے ملا کون کہہ رہے ہیں یہ شمس طبریس حضرت مولانہ کے مرشد اقرامی جو آگے چلتے اور واقعہ آئے گا تو کشف ہوا کہ ٹھیک ہے دوست سے ملنے کی خواہش تو ہے تو نظر آنے میں کیا دوگے کیونکہ ماضی کے واقعات ہیں لوگوں نے اپنا سر نظر آنے میں دیا ہے اسمائی زبی اللہ نے اپنا سر دیا ہے ایسا یہ نا اللہ خدا میں بردہ اور آقباد یہاں کیسے کیا ہو رہی ہے کہ اپنا سر دوں گا میں تو پھر خونی آج اشارہ آیا کہ خونی آجاؤ تو یہ پہلے کا واقعہ ہے شمس مولانا کی زندگی کا شمس عبیر سے ملاخات سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تلازمہ ہیں شاگرد ہیں خونیا میں ہشم قدم سے رہتے ہیں تربیت کا دور ہے والد گرامی کے خلیفہ براندین محقق تربیت کر رہے ہیں مگر ظاہری ازباب کے تحت معاملات چل رہے ہیں ابھی دوسری جو لیئر ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے وہ رخ سامنے نہیں آیا ابھی ستیت کے ساتھ معاملات سارے چل رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں دنیا جب وہاں دعا کی جا رہی ہے تو خونیا جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے تو حضرت شمس تبریغ رحمت اللہ علیہ شام سے سفر کرتے کرتے خونیا پہنچے شکر فروشوں کی سرائے میں ایک کمرہ حجرہ لے کر رہنے لگے پوچھا کہ یہاں کون ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں مجھے اشارہ ہے کہ سب اور تو بہت سارے ہیں سردین خونوی بھی ہیں دیگر لوگ بھی ہیں مگر مولانا جلال الدین جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں جلال الدین بلخی بہت مشہور ہیں تو ایک دن گھوڑے پہ حضرت مولانا میں شاگردوں کے ساتھ جار ایسے بہت شاہنہ لباس اور سب کچھ تمتراخ کے ساتھ تمتراخ کے ساتھ ظاہری کیفیات کے تمام حشم قدم کے ساتھ تو اچانک شم تبریز باہر نکلتے ہیں اور گھوڑے کی رکاب لگام پکڑ لیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں اے امیل المومنین مسلمانوں کے امام امام المومنین مجھے ایک سوال کا جواب دو تو مولانا کہتے ہیں سوال کرو اچھا ظاہری طور پر شم تبریز کا لباس اور بزاقہ تابل کچھ ساتھی ظاہری سادہ سا ہے مولانا اپنی خاص کیفیت میں کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو کہ مخام و مرتبے کے دبار سے نبی اسلام کا مخام و مرتبہ زیادہ ہے یا بائدی بستامی رحمت اللہ علیہ کا کہ اب کیسا سوال کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ہیں نبیوں کے امام ہیں اور یہ ایک ولی ہیں صرف تو پھر اس بات کی کیا شرعہ ہے کہ نبی اسلام روزانہ ستر مرتبہ تخفار پڑتے ہیں اور جبکہ بائدی بستامی رحمت اللہ علیہ کا خوال یہ ہے کہ سبحانی ماہ آزم شانی اس کی کیا توجیہ ہے تو کتابوں میں آیا کہ مولانا اس سوال سے ایسا لگا زمین سے لے کے آسمان تگہ دیرہ ہو گیا شاہی 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 اللہ کی بارگاہ میں استعانت مدد طلب کی کہ اللہ اس نے ایسا سوال کر دیا شخص میں میں کیا جواب دوں تو جواب آیا فرمایا کہ نبی اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وارفانہ اللہ کا ذکرہ کے مقام پر اللہ نے آپ کو متعین کیا ہے ہر لمحے آپ کا مقام بڑھتا جاتا ہے آپ کی فکریں جہاں تک ہیں اسے وہ بلند تر ہیں اسی لیے جب نشتے درجے کو دیکھتے ہیں تو استغفار پڑتے ہیں جبکہ باعدید بستامی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا پیالہ بھر کر چھلک گیا تو انہیں سبحانی ماں آدم شانی کا نعرہ لگایا جب یہ جواب حضرت مولانا نے دیا تو شم تبریز کو غش آ گیا گر گئے گھوڑے سے اترے ان کا سر اپنے ذانوں پر رکھ کے بیٹھے رہے بہت دیر تک یہاں سے بھی تبدیلی آئی پھر وہ واقعہ بہت بشروع جو علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ مدرسے میں مولانا نے اپنی شاگردوں سے کہا کہ ان کو اٹھا کر لے چلو خانقہ میں وہاں کتابوں میں آیا کہ تین سے چار دن تک وہ حالت سے اس کیفیت میں رہے غش کی کیفیت میں رہے شم سبیر رحمت اللہ جب ہوش آیا کہ مولانا اپنی کتابوں کے ساتھ نادی و نایاب کتابوں کے ساتھ حس کے قناہ تشریف فرما تھے وہ جلگر آئے تو دوسری کیفیت ہے ایک درجہ پہلے دیکھا اب آگے آئے تو دوسری کیفیت یہ کہ پوچھتے ہیں کہ رومی جلال الدین یہ کیا سب ہے سب کیا ہے کہ رومی تو باد میں بن رہے ہیں کیا ہے تب کہنے کے یہ وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے تو انہوں نے ان کتابوں کو اٹھا کر ہاؤس میں پھنک دیا ڈال دیا تو ان کو بڑی حلف سے شام سے نادی و نایاب کتابیں میں نے خریدی تھی آپ نے سب ضائع کر دیں پانی میں بھیج جائیں گی ان قراب ہو جائے ان پھیل جائے گا تو انہوں نے دوبارہ ہاتھ ڈال کر کتابیں سوکھی کی سوکھی نکال کر ان کے ہاتھ میں دیں موانا پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے ہو تم ظاہر کس کیفیت کو جانتے ہو ان کے پھیلنے کو سمجھتے ہو وہ علا کل شاہ ان خدیر اہر شاہ پر خادر ہے جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے خلاف فطرہ چیزوں کو جاری کر دیتا ہے اور پھر زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آتی ہے تبدیلی آگئی کہ میں نے دیکھا کہ یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا تو پھر سارا جو سسٹم پہلے کا تھا وہ وہیں رک گیا اور مولانا اگلے سفر پر روانا ہوئے جو عرفانیات کی موضوع میں آتا ہے ماشاءاللہ ناظرین ایک یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مزید گفتو کریں گے انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے یہ قائدہ شریعت کوئی شہر اسلام کے مختلف فکری اعتقادی سائنسی اور اصلی موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات تسسلہ لوزانہ صرف کیو ٹی وی پر ناظرین خوش آمدیت مولانا روم کی شخصیت کے حوالے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے اور مختلف پہلوں کے حوالے سے گفتگو کریں آپ کی ایک کتاب ہے فی ما فی اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا خود مسنوی کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا پھر ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب اسے بیس سیلر کا ایوارڈ دیا گیا اقوان موتحدہ نے دن منایا سال منایا کیا وجہ ہے اتنی شہرت پیغام تو حق کا پیغام ہے لیکن وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں موران روم دیکھیں جیس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم شاہ لارے بے شک اللہ بے شک اللہ بے شک اللہ بے شاہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اور سیج علو لہم الرحمن وردہ جو میں ابتدا میں آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے بن جاتے ہیں انہ الذین آمنوا عامل الصالحات ربط اللہ فرماتا ہے کہ میں مخلوق کے اندر ثم یودہو لہو القبول فالارض ثم ینادی فی سما کے بعد فرمایا کہ پھر زمین میں ان کی قبولیت کو رکھ دیتا ہوں اللہ رہیم تو سب سے بڑی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے دوسرا مولانا روم کی تعلیمات کے اندر وہ جہان کا امن اور وہ سلامتی ہے اور ہر صوفی یہی تعلیم دیتا ہے ہر صوفی کا یہی نہج ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ملا دیا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قوام متحدہ اور یورپ کے اندر اور ہر مقام پر ان کی تعلیمات پر لکھا جا رہا ہے تحقیقات ہو رہی آگے بڑھ رہے ہیں ایران کے اندر افغانستان میں پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے تو انہوں نے جو ایک کام کیا ہے وہ اسلام کا کام کیا ہے اور اسلام سے بڑھ کر پھر انہوں نے پوری انسانیت کو ملایا ہے پوری انسانیت کو بھی ملانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا وہ جو حقیقی پیغام ہے یعنی ایک تو اسلام کا رخ وہ دکھایا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمان کو ایک شکل بنا کے دکھایا گیا لیکن مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات آقا عدو جہان صلی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات عملی طور پر اور تعلیمات کی وسط کا جو ست ہے تعلیمات کی جو وسط ہے کہ جس طرح نبی رحمت کی جو نبوت ہے وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں حضور ایک یونیورسل نبوت تھا ان کی پوری دنیا کے لیے آلمین آلمین کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام آتے رہے فرمایا مختلف علاقے کے لیے کہانا نبی یوباسو الہ قومی خاصتا و وعستو الہ الخلق قیامتا فرمایا مجھے میرے رب نے جو ہے وہ کسی خاص قبیلے یا خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر اس مخلوق کے اندر تسلیم بھائی آپ یہ دیکھئے کہ کسی بھی مذہب کا کسی بھی دین کا اور کسی کا ماننے والا ہو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو متوجہ کی ہے کہ میں اس نبی رحمت کی تعلیمات لے کر آیا ہوں جو ساری انسانیت کو دعوت دیتا ہے اور ساری انسانیت کو بلاتا ہے یہی تعلیمات آپ کو ملیں گے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اور یہی یہ نہج ملے گا اسلوب ملے گا برے سغیر کے اندر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اور اسی انداز کے اندر جو ہے انہی اشعار کو سادہ زبان کے اندر ہمارے کشمیر میں مولانا محمد بخش صاحب کھڑی شریف اس کو رومی کشمیر کہا جاتا ہے اسی نسبت کی وجہ سے کہ آپ نے اس معاشرے کی اصلاح کی ہے اور وہ بھی شیر کی صورت شیر کی صورت کے اندر شیر کا ربائی کا اسلام کی تعلیمات میں کتنا دخل ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے رومی کشمیر کی مثال دی مولانا روم ہے اقبال بہت اہم دارہ کر رہے ہیں بلکہ اقبال تو اپنا رہنما کہہ رہے ہیں مولانا روم کل کیا دخل ہے اس کا دیکھیں جی شیر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے شعران کے مضمت بھی بہن کی لیکن ہمارے بہت سارے شعران نے یہ کیا ہے کہ قرآنی تعلیمات جیسے حضرت نے فرمایا میں نے بھی ذکر کیا کہ قرآنی تعلیمات کو نچوڑ کر لے کر آگے ہیں اور ایک نچوڑ پہ دیکھیں ایک تو مسلم بات ہے تسلیم بھائی آپ خود بھی دنیا کے اندر جاتے ہیں پوری دنیا میں جا کر اشار کی صورت میں حضور کی تعریف کرتے ہیں اشار کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اشار کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے نصر کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کتنا بھی زور لگاتا رہے لیکن شعر کا ایک اپنا اثر ہے دو مصرے پڑے آپ نے اور آپ یہ دیکھیں کہ مجمع پر ایک رقتاری ہو جاتی ہے اور دل و دماغ کے اندر جو انا وہ چیز اتر جاتی ہے تو شعر کی اپنی ایک نظم کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے اس کی اثر انگیزی ہے اثر انگیزی ہے اس کی ایک تو بنیادی چیز کی ہے پھر ان بزرگان دین نے جن تمام شورت جہاں علم بھی ہے فضل بھی ہے روحانیت بھی ہے تصوف بھی ہے تو پھر شعر کی طاقت بڑھ جاتی ہے شعر کی طاقت ان بزرگان دین نے اس نظم کی طاقت کو اسلام کے لیے استعمال کی صوفیاء اکرام کی وہ تعلیمات اور وہ بنیادی چیزیں وہ سلامتی کی وہ امن کی وہ سارے چیزوں کو اس کے لیے استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد مخلوق خدا کو قریب لے کر آئے اس کے اندر مختلف چیزیں تھی جیسے رومی کشمیر ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں مختلف قسم کا علم ہوتا ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں خاصاندیگ الانگ آم آگے نہیں ہوں مناسب کرنی ہمارے اپنے زبان کے اندر سادہ تو اسی طرح انہوں نے ہر چیز کو وہ تصوف کے اقدے اور وہ چیزیں ان کو بھی کھولا ہے اور علم اقبال رحمت اللہ تعالی مولانا روم رحمت اللہ تعالی اور جتنے شعرانیں اسلام کے خدمت کی ہے جیسے اب حکایات کے ذکر کر رہے تھے علم اقبال نے بھی بڑی حکایات کو ذکر فرمایا شیری صورت کے اندر تو یہ بنیاد ان کی یہ تھی کہ اسلام کی خدمت کی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جو نظم کی طاقت یہ عطائی چیز ہوتی ہے اللہ نے نظم کی طاقت دی اس نظم کے ذریعے انہوں نے اسلام کی اور دین کی خدمت فرمایا مولانا روم کا بنیادی فلسفہ محبت تھا کیا وجہ پھر یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا میں جو سمجھ پایا ہوں کہ لوگوں کا پرسپشن بھی ایک امپورٹنس رکھتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کنسیو کیا ہے پڑھنے والے نے سننے والے نے محبت بجازی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے تو سامین کے لیے کہ پہلے مولانا کو اس طرح دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کی جو قدع و شکت اللہ میں اقبال ہیں ہم سب ماشاءاللہ مسلم سب کے نزدی اور اکثر میں بات کہتا ہوں کہ اللہ میں اقبال کا جو کلام ہے وہ مسنوی کا پرتو ہے جسی رہ شاہ جو رسالوں جو ہے سندھ میں جو کہا ہوا یہ سب مسنوی سے اثر اثر پدیری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کیسے ہوا کہ اللہ میں اقبال نے کیسے پہچانا کہ ہم اللہ میں اقبال کو جانتے ہیں رومی کو نہیں حمد علیہ کو نہیں جانتے ہیں تو اللہ میں اقبال کے خود کیا رائے ہے حضرت مولانا کے حوالے سے اس کو جب سمجھ لیں گے سب سمجھ لیں گے ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار سادہ اردو زبان ہے ہم سب سمجھ رہے ہیں بچے بھی سمجھ جائیں گے ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک بہرے پراشوب و پرسرار ہے رومی ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل ہم آسان ہوتا خود تسلی سے رہنا چاہتے ہیں سکون سے جبکہ مولانا کا معاملہ انتہائی گہرائی کا ہے ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک بہرے پراشوب و پرسرار ہے رومی تو بھی ہے اسی خافلہ شوق میں اقبال جس خافلہ شوق کا سالار ہے رومی اب بات کیجئے کہ کیا رومی کی کتاب جو ہے مسلمی شریف سات سو سال پہلے کے دور کے لئے تھی علماء بھائی فرماتے ہیں کہ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہ ہمارے لئے بھی مسلمی میں کوئی سبق ہے کوئی سبق آموزی ہے کوئی پیغام ہے فرماتے ہیں کہ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغے رہے احرار ہے رومی کہ عشق کے راستے کا سرخیل جو ہے وہ حضرت مولانا کے ذاتے ایک موقع پہ اور فرمایا کہ مانچی گو یام واسف آن آلی جناب میں حضرت مولانا کا کیا بس بیان کر سکتا ہوں کون کہہ رہے ہیں اللہ مقبال یہ فرما رہے ہیں مانچی گو یام واسف آن آلی جناب نیز پیغمبر ولی دورت کتاب کہ وہ پیغمبر نہیں ہے مگر کتاب رکھتے ہیں کہ توجہ دلانے کیلئے بات کی ہوں تاکہ لوگ ہماری اس کی عصمت کی طرف ایک اپنے آپ کو انتہائی ادنا ظاہر کر کے جبکہ خود ایک قداور شخصیت ہے آس پاس کے ممالک خاص طور پر ایران میں کہ اقبال اللہوری کا ایک مقام ہے ہزاروں کتابیں آپ کی ذات پر لکھی گئی ہیں اور وہ شخصیت بے شمار پی ایس ڈیز ہوئی ہیں حیران کن بات نہیں ہے یہ کہ رومی کا جب اثر پڑتا ہے اقبال پر تو حیران کن چیزیں ظاہر ہوتی ہیں رومی کا اثر پڑتا ہے شالتی بٹائی رحمت اللہ علیہ پر تو دنیا ایک عجیب و غریب رنگ کو دیکھتی ہے یہ اس رنگ کے اندر چھپے ہوئے رنگ ہیں تو بات چل لیتی کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت مولانا کون ہے اب تعلیمات کیا ہیں قرآن کا پیغام ہے نبی کی تعلیمات ہیں اسلام کا بنیادی جو علم ہے اسلام کا بنیادی جو پیغام ہے وہ اس میں ہے اور وہ کیا ہے محبت بھی محبت ہے یقین خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا مصنوی جس طرح آپ نے ایک ذکر کیا وقت بھی بس کم ہے میں چاہتا ہوں کہ مصنوی سے کچھ چیز سنا کر اس کا مطلب ایک سرشاری کی کیفیت میں پھر علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ عقل اور عشق کا جو انداز ہے عقل کی حیثیت اور عشق کا مقام اس پر میں بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب شم تبریس کا وصال ہو گیا وہ بات پہ بہت پھیل جائے گی میں مقصر کرتا ہوں تو حضرت مولانا پہ خاص کیفیت تاریخ ہوئی جو دکھ کی کرب کی کیفیت ہے جیسے ہی ذر پڑتی ہے تو پھر اندر سے وہ لطافتیں پائدہ ہوتی ہیں سمجھو وہ آخری تش تھا جو آپ کی مولانا کی ذات میں اس علم بے بہاب یعنی علم بہر زقار کو نمائع کرنے کے لئے تھا تو ایک دن حسام الدین چلپی رحمت اللہ علیہ جو مولانا کے خلیفہ تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت جو مریدین ہیں ہمارے متعلقین طالبہ جو ہیں وہ فرید و عطار رحمت اللہ لیکن کتاب اس میں شغف رکھتے ہیں مصنعی تھی وہ منتق تہر ہے الہی نامہ ہے محبت نامہ ہے حضرت خواجہ پر اندر طالبہ تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ بھی مصنعی لکھیں اسے پہلے مولانا غزلیات لکھتے تھے اور سارے کے سارے یقین کریں عجیب و غریب بات ہے تشلیم صاحب کہ چھ ہزار اشار ہیں کم و بیش جو سارے کے سارے حضرت مولانا کا کلام ہے اور اپنے شیخ کی طرح نسبت کر رہے ہیں اس کو ایسی کہیں کہیں ایسی خود سپردگی نظر آتی ہے کہے آپ رہے ہیں اور آخر مختہ جو ہے وہ سمتبریس کے نام کا ہے حرام کن بات ہے کولیات شمتبریس کے نام سے تو فرمایا کہ ایسا کریں کہ آپ بھی مسنعی کا سلسلہ کریں تو اسی وقت اپنے دستار میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا سا نکالا مولانا نے اور حضرت حسام الدین چلپی رحمت اللہ کے ہاتھ پر رکھ دیا جب تمہارے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ تم مجھ سے سوال کروگے انہی لامہات میں میرے پاس یہ پیغام اللہ کی جانب سے آ رہا تھا کہ میں سنبی شروع کروں تو پہلے اٹھارہ اشار جو ہیں اس کاغذ پر لکھے ہوئے تھے بشنو آز نیچن ہکاویات می کنا سنو کے بانسی کیا پیغام دے رہی ہے بشنو آز نیچن ہکاویات می کنا واس جدائی ہاشکاویات می کنا کہ جدائی کیا ہے خلیفت اللہ کا مخام یہ ہے کہ ہمارے باوہ آدم علیہ السلام جنت باسی تھے جنت میں رہتے تھے تم کیسے ہو کہ یہاں آکر اسی دنیا میں مشغول ہو گئے ہو تمہیں جنت کی یاد نہیں آتی کیا با کیا ذاویہ نگاہ ہے کہ آپ دنیا کی بات ہو رہی تھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں اس حد تک انوالو ہونا ہے کہ لیمیٹیشن کے ساتھ کہ رف سے غافل نہیں ہونا ہے ہمارا اصل گھر تو وہی ہے ہمارا اصل گھر تو وہی ہے ہم رہنے والے وہی ہیں ہم ہی رہنے والے وہی ہیں ہماری جو فور پادر سبحان اللہ کیا خوبصورت زاویہ نگاہ ہے تو یہ مولانا کی مسنوی کی شروعات اس انداز میں ہو رہی ہے پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے اور حکایات کی شکل میں ستائیس آشار میں یہ پیغامیں جو سارا کا سارا محبت ہے جو سارا کا سارا محبت لطفہ آگیا میں چاہتا ہوں کہ اس کا اختتام بھی ہمیں اس گفتگو کا اس عقل اور عشق کی طرف جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا اقبال رہنما مانتے ہیں ماشاءاللہ بے خطر پود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوی تماشای تماشای اللہ حضرت جیسے فرما رہے تھے فنافی الشیخ کے حوالے سے تھے اس کا ذکر بھی اقبال نے فرما رہا ہے مقام پر کہ مولوی نشد مولا اے روم ہر کے خدمت کرد او مقدوم شد یعنی کہ ابھی لگتا ہے کہ ہمارے دور کی بات ہے جو خدمت کرے گا وہ مقدوم خرار پائے گا وہا وہا ہم جو ہم بغیر خدمت کرے مقدوم بن رہے ہیں ہر کے خدمت کرد او مقدوم شد ہر کے خدرابین او محروم شد جو اپنے آپ کو دیکھے گا وہ محروم ہو جائے گا مولوی ہرگز نشد مولا اے روم تاغلا میں شام ستابریزی نشد وہا 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 کی یہ خدمت کی اپنے آپ کو ان کے آگے مٹایا فنافی الشیخ کی منزل کا نام ہے اب آبا کرنے بھی یہی تو کر کے دکھایا تھا وہا کہ اپنے آپ کو اپنے پورا احساس البیعت کو لا کے نبی کے خدمے میں رکھ دیا تو وہی فیکنسی ہے یہ تسلیم صاحب ڈیفرنٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ جو ہاں فور فادر کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں اٹھارا پشتوں کے بعد ایک فرزن بھی وہی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے شیعہ کی خدموں میں پامال کر رہے ہیں واہ واہ جگہ تھی اقل اور عشق کا تو بہت خوبصورت سب سے تو خوبصورت استحاد آپ نے اللہ میں اقبال کے حوالے سے فرمایا کہ واقعتاً اقل کا اور عشق کا جو ہے جگڑا رہا اقل انسان کو ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ یہ مال خرش کرے گا یہ تو دیکھ دے گا تو تو فقیر ہو جائے گا ختم ہو جائے گا الشیطان یعیدکم الفقر ویعمرکم بالفاشہ لیکن عشق ہی ہے کہ جو انسان کو سب کچھ قربان کرنے پر سبان اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیر ان کو بھی اقل یہی کہتی تھی کہ تیری جان چلی جائے گی لیکن عشق کہتا تھا کہ جان جائے گی تو کیا ہوگا رب کے نام پر قربان لگی تو یہ ہمیشہ اقل کا اور عشق کا جگڑا رہا لیکن جن لوگوں نے عشق کا غلبہ رہا اور اپنا تن مندن قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر دوام عطا فرما دی جاویدانی زندگی یہ جاویدان عطا فرما دی اور ان کے نام کو رب تبارک و تعالی نے قیامت تک زندہ کر دی فنا کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ فنا کے بعد پھر بقا ہوتی ہے یہ تمام بزرگان ادیر مولانا دیکھیں ہمارا کیا تعلق ہے ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں بلخ ہے کونیا ہے ادھر ہے لیکن اس کے باوجود نہ ہماری فارسی زبان ہے اس اعتبار سے ورنہ اسلام کا عربی کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی لٹریچر ہے تو وہ فارسی کے اندر ہے عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اسلامیات کے جو دروس ہیں وہ فارسی کے اندر لیکن ہم پاکستانی ہونے بڑے سغیر کے اعتبار سے دیکھیں ہم تو نہ زبان کا نہ علاقے کا نہ کوئی اور لیکن بحمد اللہ تعالی یہ وہ ان کا مقام تھا کہ آج پوری دنیا کے دلوں کے اندر عشق غلبہ ہوا عقل کو ہیچ کیا تب ایک یہ کہوں گا کہ ہمارے علماء کرام نے عقل کو بھی ساتھ لے کر چلے لیکن عقل کو اپنا گھوڑا بنایا عقل کو اپنی سواری بنائی عقل بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہیوانات کے اندر ہمارے ہمنتی کے اندر باس ہوتی ہے کہ ایک مطلق ہیوان ہوتا ہے اور ایک ہیوان ناتق ہوتا ہے تو ہیوان ناتق اور خاص طور پر جو عقل کی قوت عطا فرمائی دوسرے ہیوانات سے ممتاز کرنے کے لیے نتق اور عقل یہ ممتاز کرتی ہے سربرندی عطا فرماتی ہے عقل کو استعمال کریں اللہ کی عطا ہے لیکن اس عقل کو سواری بنائیں اصل اگر آپ کو قابیابی حاصل کرنی ہے تو پھر عشقہ ہے بہت شکریہ دکٹر قرآن الدین صاحب آپ کا اللہ علیہ وسائن صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین عقل شاید کی طرف لے کر جاتی ہے شک پیدا کرتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو عقل دونوں رخ دکھاتی ہے اور پھر ایک فیصلے کی منزل تک لے کر جاتی ہے لیکن اس کی اس کی سواری شاید کی سواری ہوتی ہے لیکن عشق کی منزل یقین کی منزل ہوتی ہے عشق کی منزل میں شاید نہیں ہوتا ہے عشق کے راستے میں شاید نہیں ہوتا وہاں سراسر یقین ہوتا ہے سرشاری ہوتی ہے وارفتگی ہوتی ہے والہانہ پن ہوتا ہے خود سپردگی ہوتی ہے یہ تمام ترکیفیات عشق دیتا ہے اور یہی عشق سواری ہے مولانا روم کی یہی منزل ہے مولانا روم کی جسے اقبال اپنا رہبر و رہنما قرار دے رہا ہے آج پوری دنیا میں عشق و محبت کے تعلق سے مولانا روم کی تعلیمات کو رہنما سمجھا جاتا ہے رہبر سمجھا جاتا ہے ہم فارسی سے دور ہو گئے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے مثال دی اپنی کہ جب میں چوتھی یا پانچویں یا چھٹی کلاس میں تھا تو حکایات رومی کے نام سے گلستان سعادی کے نام سے یہ کتابیں ہمیں اس وقت دی گئی تھی کہ اسے پڑھو آج بھی یہ احتمام کریں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محبت کی سواری کریں معاشرے میں محبت کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور ان کی تربیت کا سامان ہو تو اب اردو میں تراجم موجود ہیں حکایات رومی ہیں گلستان سعادی ہیں یہ تمام کتابیں میرے خالے کے حضور دینی چاہیے کروڑوں رحمتیں اللہ رب العزت مولانا جنال الدین رومی رحمت اللہ علیہ پر نازل فرمائے جنہیں پڑھ کر عشق کی پختگی نصیب ہوتی ہے طبیعت میں نشات نصیب ہوتا ہے سرشاری نصیب ہوتی ہے خود کو کسی کی بارگاہ ہمیں بیچ دینے کا بیچ دینے کا سلیکہ آ جاتا ہے قرینہ آ جاتا ہے کہ اس ہستی کی بارگاہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے اور وہاں بس وہاں پر بیچ دیا جائے مظفر وارسی کا ایک شعر ہے جو عشق محمد سے وہ سرشار مظفر اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا اللہ رب العزت مولانا روم کے درجات میں مزید بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے میزمان تسلیم احمد صاحبی کو اجازت دیجئے احمد شورش اشاق شدر